جن لوگوں نے پہلے عمران خان صاحب سے اسیملیاں دڑوائیں ان لوگوں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ الیکشن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں الیکشن کا اعلان تو ہوا ہے لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی عوامی مقبولیت کی وجہ سے الیکشن سے کنی کترہ آ رہے ہیں وہ ہیلے بہانے اور کوئی نہ کوئی ایسا چور دروازہ ڈھونڈ کے الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس ساری گیم کے اندر جو پلان کیا اور سپریم کورڈ کے ذریعے الیکشن کا جو ایک لاحعمل تھا اس کو ثبتاز کیا اور آج میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کے اردگرد جو تولہ ہے وہ جیت گیا ہے اور عمران خان کو انہوں نے اس وقت اگر دس دس کیانیڈیٹ تھے ایک ایک ہلکے میں تو مان پسند ناؤن سرباز قبضہ گروپ اور ناؤن دولتیے اور جو جو سیاسی یتیم تھے ان کو لیبل لگوائے ہیں انہوں نے ٹکٹ ہولڈر کی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہونا صرف انہوں نے اپنی اپنی دھیاڑیاں لگانے کے لیے وہ ٹکٹیں جو ہیں وہ غیر منصفانہ تقسیم کروائی ہیں اس سے کیا ہوا ہے کہ جو جینون ورکر تھا پی ٹی آئی کا جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے قیدیں بھگتی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے ماریں کھائی ہیں جو پی ٹی آئی کا سیالکوڈ کے اندر ٹرو فیس تھے وہ گولیاں کھائی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے وہ آج جو ہے وہ ٹکٹ سے محروم ہیں اور جو ناؤن سرباز ہیں وہ ٹکٹیں لے کے پی ٹی آئی کا لوگو لگا کے دندناتے پھر رہے ہیں تو ان سب کو یہ پیغام جانا ضروری ہے کہ الیکشن جو ہے اس کے اندر سوشل میڈیا ایک ضرور آپ کی پروجیکشن کرتا ہے لیکن نیچے درخت وہی اگتا ہے جس کا بیج ہوتا ہے اور ہوا سے یا ہیلیکاپٹروں سے اگر بیج پھینک بھی دیے جائیں تو نیچے زمین ہی ہموار نہ ہو اس کے اگنے کے لیے تو چھتوں پہ درخت نہیں اگا کرتے پہلے گراس روٹ لیول پہ دیکھنا پڑے گا خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ریویو کا بہتر فیصلہ ہے مناسب فیصلہ ہے ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان کے اردگرد ایسے کون سے یہ غمالی ٹولے ہیں جنہوں نے ان ٹکٹوں کی بولیاں لگا کے ان کے منڈیٹ کو بیچنے کی کوشش کی ہے اور تحریک انصاف کو اگر اتصاب کا کرنا ہے عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گار سے آئیں شروع کریں تاکہ پتا چلے کہ اگر میرٹ سے ہٹ کے ٹکٹیں تقسیم ہوئی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور ایسی صورتحال میں جہاں دس اگر کینیڈیٹ تھے تو ایک من پسند کو چن لیا گیا ناؤں جو ہے وہ اس وقت خان صاحب اور جماعت کے اس رویے سے نالا ہو کے ایک عجیب سی سیچویشن کا شکار ہے تو یہ جو پی ٹی آئی ویدن پی ٹی آئی میچ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب کو خود فرانٹ فوٹ پہ آنا پڑے گا اور یہ یہ غمالی ٹولے سے پی ٹی آئی کو ہائی جیکنوں سے جان چھڑانی پڑے گی اگر ایسا نہیں ہوتا تو سیال کورٹ کے اندر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیال کورٹ کے اندر عمر مائر سے بڑا کوئی پی ٹی آئی کا ماما نہیں بن سکتا جو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی سر پر اٹھا کے پھر رہے ہیں وہ عمر مائر کی قربانیوں کا نیبل بدل نہیں ہو سکتے لیکن اگر اس کو گولیاں کھا کے بھی اپنی وفاداری نہیں بنوا سکا تو ڈاکٹر فردوس یا باقی کوئی لوگ جو ہیں وہ ان ناؤنسر بازوں سے وفاداری کے سیٹیفکیٹ لینا اپنی توہین سمجھے موسیقی